اسلام علیکم ویورز دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیسے نرندر مودی نے پاکستان پر حملے کا اعلان کر دیا جواب میں پاکستان نے اپنے خطرناک میزائلز اتارنے کا دھماکہ خیز اعلان کر دیا مودی کے ہوش اڑ گئے کیسے چین پاکستان کی مدد کو سامنے آگیا کیسے چین نے اپنا ہائپر سونک میزائل اڑا کر امریکہ بھارت کے ہوش اڑا دیئے اور چین نے خطرناک ہتیار پاکستان کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور نیچے کمرس میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے کومنٹس ضرور کریں دوستو بھارت نے پاکستان کے خلاف بڑا اعلان کر دیا پاکستان میں پچھلے سال کی طرز پر بڑے خطرناک حملے کرنے کا اعلان کر دیا جواب میں پاکستان کے میزائل بھارت کو جواب دینے کے منتظر ہیں سات سو کلومیٹر سے دوہزار سات سو پچاس کلومیٹر تک تباہی مچا دینے والے میزائل بھارت کی جانب سے غلطی کرنے کے منتظر بابر کروز سے شہین تھری تک تمام میزائل بھارت کے چپے چپے کو نشانہ بنا سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق ان مشکل حالات میں جب پوری دنیا کرونا وائرس سے جنگ لڑ رہی ہے بھارت کا شیطانی دماغ پھر بھی اوچے ہتکنڈوں سے باز نہ آیا اور بھارت پاکستان پر دباؤ ڈال کر سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے پلوامہ واقعے کے بعد مسلسل بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جارہانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے اور پچھلے سال بھارت نے پاکستان پر اسی طرز کا حملہ بھی کیا تھا بعد میں پاکستان نے بھارت کا پائلٹ کو گرفتار کر لیا تھا اور بھارت کی حوالے بھی کر دیا تھا تاہم پاکستان نے اس بار بھی بھارت کے جارہانہ عزائم کو پیپتے ہوئے تمام تیاری مکمل کر لی ہے وزیر آزم عمران خان نے بھارت کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے کسی قسم کی جاریت کی گئی تو پاکستان اس جاریت کا موت اور جواب دے گا بھارت کو شاید علم نہیں کہ اس نے سیاست کی ڈرامابازی میں نیوکریہ ہتیار رکھنے والی قوم کو جنگ کی دھمکی دی ہے اس وقت بھارت کا سارا علاقہ پاکستان کے نشانے پر آ چکا ہے پاکستان دنیا کا سب سے چھوٹا میزائل بنانے والا ملک ہے جسے نصر میزائل کے ذریعے فائر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد بابر کروز میزائل کی باری آتی ہے جو عبدوست سے فائر کی جا سکتی ہے اور سات سو کلومیٹر کے علاقے تک تباہی مچا سکتا ہے پاکستان کا شمار کروز میزائل ٹیکنالوجی رکھنے والے گنے چنے ممالک کی فیرس میں شامل ہے اس کے بعد بات کی جائے تو گوری ٹو کی تو وہ بارہ سو کلومیٹر کا جوری بام لے کر اٹھارہ سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے یوں گوری ٹو کے نشانے پر آدھا بارت آ چکا ہے اس کے بعد باری آتی ہے بائیس سو کلومیٹر تک مار کرنے والے عبابیل کی جو ایک ساتھ متعدد پوائنٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے شہین تھری کا جو ستائیس سو کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یوں بھارت تو بھارت اسرائیل بھی پاکستان کے میزائلوں کی رین سے باہر نہیں ہے یہ تمام میزائل دشمن کے ریڈار سے بچ کر دشمن کے علاقے میں تباہی مچا سکتے ہیں دوسری جانب چین نے پاکستان کے لیے بڑا اعلان کر دیا اور اپنی ہائپر سونک میزائل پاکستان کو دینے کا اعلان کر دیا پورا بھارت ہل گیا مودی بھارت سے جانے کے منصوبے بنانے لگا چین کی شپ بلڈنگ انڈسٹری کارپوریشن نے تصدیق کی ہے کہ وہ پاکستان کو آٹھ جنگی عبدوز دینے کے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے چین کے بڑے انگریزی اخبار پیوپلز ڈیڈی کے مطابق کارپوریشن کے چیئرمین ہیو وین مینگ نے معایدے کی تفصیلات پر تبادلہ خیال کے لیے ایک کانفرنس کا انقاد کیا ان کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد چین کے صدر شی جنگ پنگ کی جانے والی تقریر سے بیدا ہونے والے جذبے کو جاری رکھنا ہے برطانوی اخبار رائٹرز نے روان سال اپریل میں ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان کے وزیر آزم نواز شریف نے چین کے ساتھ ایک معایدہ کیا تھا جس پر سخت ہوئے تو یہ معایدہ چین کی جانب سے سمندر پر اصلے کی فروغ سے متعلق سب سے بڑا معایدہ تھا جو تقریباً چار سے پانچ بلین امریکی ڈالر کا تھا چین کا بنگلہ دیش کو قابو کرنے کے لیے ایک اور ہم سے ہے ملک کے لیے ایسا شاندار اعلان کے جان کر مودی کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے ذرائع کے مطابق ان میں سے چار عبدوزیں کراچی شپ یارڈ بن جننگ ورکس پر تیار کی جائیں گی جبکہ باقی چار عبدوزیں چین میں تیار ہوں گی چین کی وضاعت خارجہ کے درجمان ہوا شنگ ینگ نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے اگر بھارت نے اپنے رویے میں تبدیلی نہ کی تو پاکستان اور چین کی فوجیں مل کر بھارت پر مختلف طریقوں سے اٹیک کر سکتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کشمیر میں بے دردی سے کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے ایسا ناؤ کہ چین خود ہی بھارت پر حملہ کر کے بھارت میں کفزہ جمالے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین ثقافتی دوست اور امساہ ممالک ہیں اور مختلف شعباجات میں قریبی تعاون کرتے ہیں فوجی سنت اور تجارت میں دونوں ممالک کا تعاون بین الاقوامی سطح پر کئی عظم کے مطابق ہے دوسری جانب چین نے میزائل ٹیکنالوجی میں امریکہ کو پچھار دیا صدر شی جنگ پنگ کے آٹھ سالہ دور میں چین نے امریکہ پر میزائل ٹیکنالوجی میں برطری حاصل کر دی امریکی اسکری بلدستی کی علامت اس کے تمام کیارہ بہدار جہاز چینی میزائلوں کی ذات میں ہیں چین نے میزائل ٹیکنالوجی میں امریکہ کو پچھار دیا صدر شی جنگ پنگ کے آٹھ سالہ دور میں چین نے امریکہ پر میزائل ٹیکنالوجی میں برطری حاصل کی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی اسکری بلدستی کی علامت اس کے تمام تیارہ بردار جہاز چینی میزائلوں کی ذات میں ہیں بیر القاہل میں جاپان سے گورام تک تمام امریکی اڈے بھی چین کے نشانے پر ہیں رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ دو دہائیوں سے افغانستان اور مشرق وستہ میں پھسا ہوا ہے جبکہ چین نے اپنے میزائل پرگرام کو تیزی سے ترقی دی ٹرمپ انتظامیہ کے نزدیک چین ایشیا میں امریکہ کی فوجی بلدستی ختم کرنے پر طولہ ہے کروز میزائل اور زمین سے مار کرنے والے انٹرمیڈیٹ میزائلوں میں چین کی واضح برطری دیکھی جا سکتی ہے چین نے پچھلے دنوں بھی امریکہ پر ساخت حملہ کرتے ہوئے امریکہ کو نانی یاد دلا دی تھی جب بیر القاہل میں چین کی کشتیوں نے امریکی کشتیوں پر حملہ کر کے امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیئے تھے چدر ٹرمپ آگ بگولہ ہو گئی تھے پچھلے دنوں امریکہ نے چین میں جو وائرس پھیلایا چین نے اس کا برپور جواب دیتے ہوئے امریکہ پر ساخت رین حملے کیے ہیں اور امریکی شدر ڈونالڈ ٹرمپ پوری طرح بوکلا گئے ہیں رپورٹ کے مطابق سر جنگ کے دور کے سمجھوتے کے تحت امریکہ پانچ سو سے پچھ پنچ سو کلومیٹر رینج کے میزائل نصب نہیں کر سکتا ڈی ایف ٹو ہنڈرڈ ڈی کی تیارہ برداد جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے چین نے پندرہ سو کلومیٹر رینج کا میزائل خاص طور پر تیار کیا چین آواز کی رفتار سے پانچ گنا تیزی سے چلنے والے ہائپر سونک میزائلوں پر خصوصی توجہ دے رہا ہے امریکہ کے پاس ہائپر سونک میزائلوں کا فیل حال تک کوئی توڑ نہیں ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو پورا یورپ چین کی حمایت میں سامنے آ گیا ہے چین اور یورپی یونین کا امریکہ کے خلاف مل کر تجارتی جنگ کرنے کا اعلان یہ فیصلہ بیجنگ میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا چین اور یورپی یونین نے امریکہ کے خلاف مل کر تجارتی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ فیصلہ بیجنگ میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا یورپی یونین کا کہنا ہے کہ عالمی تجارت کو بچانے کے لیے وٹیو کے قوانین میں تبدیلی ناگذیر ہے دوسری جانب لندن شدید گرمی کے لپیٹ میں لاس شئر بھی آ گیا تھا اور پارہ تیس کی حد کو چھونے لگا تھا لیکن اس بار وائرس نے لندن میں تباہی مچا رکھی ہے اور چین نے لندن کی بھی مدد کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور لندن کو اپنے ساتھ ملا دیا ہے اس وقت ایک امریکی ڈالر نوے ہزار ایرانی ریال کا ہو چکا ہے اور چین نے فاکتہ کی شکل صورت کا ایسا ڈرون تیارہ تیار کر لیا ہے کہ امریکہ کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے اڑنے والا ڈرون جرہ سیم پیشہ افراز مید حساس تنصیبات کی نگرانی کے لئے استعمال ہو سکتا ہے پرندہ ماں ڈرون جدی ترین کیمرے جی ایس پی اینٹ لیٹا اور فلائٹ کنٹرول سسٹم سے لیس ہے امریکی ریاست کلیفورنیا کے نگلات میں لگنے والی آگ پر بھی کابو پایا جا جکا ہے موسیقی